موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ و اشہد اللہ الہی اللہ وحدہ لا شریکہ لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول عمام آدھ ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم اپنے ناظرین کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج کر اس کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو آپ کے سامنے سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس پر آپ اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں آپ چاہیں تو آوڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں لیکن یاد رہے کہ آپ کے جو سوالات ویڈیو کے شکل میں ہم کو محصول ہوں گے ہم انہیں جواب کے لئے پہلے منتخب کریں گے اس کے بعد جو آوڈیو والے سوالات ہوں گے اس کو ہم منتخب کریں گے اور آخر میں جو تحریری سوالات ہوں گے ہم انہیں منتخب کریں گے لیکن اگر خواتین ہم سے سوال پوچھنا چاہیں تو ہم ان کو مشورہ دیں گے کہ وہ ویڈیو یا ایڈیو میں سوال نہ کر کے تحریر شکل ہی میں اپنے سوالات بھیجیں جیسا کہ ہمارے پاس ان کے بہت سارے سوالات آتے بھی ہیں البتہ اگر وہ چاہیں تو اپنے گھر کے کسی بھائی وغیرہ کو مقلف کر کے اس کے ذریعے سوال ریکارڈ کر آکے ہم کو بھیج سکتے ہیں سوال پوچھتے بھی سوال کے کچھ آداب ہوتے ہیں ان کا بھی پاس و خیال لکھا جائے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ صرف وہی سوالات کریں جن کے آپ کو ضرورت ہو فرضی سوالات ایسی سوالات جن کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ امد کو ضرورت ہے ایسی سوالات سے آپ کا ہمارا سب کا وقت ضائع ہوگا اس لئے ایسی سوالات نہ بھیجیں اسی طرح سے سوال پوچھتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ اپنا نام اور اپنے علاقے کا اپنی جگہ کا نام ضرور بتائیں ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کہیں سے بھی ہم تک اپنا سوال بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک صحیح جواب جو کرانا حدیث کی روشتی سے مستمبت ہو وہ آپ کے سامنے رکھیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلا جو سوال ہے ویڈیو کے شکل میں اس کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام فرحان ہے میرا تعلق اتر پردیش سے ہے اور میرا سوال ہے کہ خلا لینا کیسا ہے اس کے متعلق کچھ بتائے خلا کی عدد کتنی ہے اور خلا اور طلاق میں کیا فرق ہے یہ ہمارے فرحان بھائی ہیں جو یو پی سے سوال کر رہے ہیں اور آپ تو خلا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ خلا کیا چیز ہے خلا اور طلاق میں کیا فرق ہے اور خلا کی عدد کیا ہے تو دیکھیں خلا اور طلاق میں بہت سارا فرق ہے اس کی عدد پر بات ہوگی لیکن میں فرق کے تعلق سے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ خلا اور طلاق کا جو فرق ہے پہلا فرق ہے وہ یہ کہ طلاق یہ آدمی دیتا ہے اور خلا میں فیصلہ عورت کا ہوتا ہے میاں بی بی کے الگ ہونے کے یہ دو راستے ہیں ایک طلاق اور ایک خلا تو اگر جدائی کا فیصلہ شوہر کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے فیصلے کو نافذ کرتا ہے تو اس کو طلاق کہتے ہیں اور اگر جدائی کا فیصلہ عورت کی طرف سے ہو وہ فیصلہ لے رہے کہ ہمیں نہیں رہنا ہے ساتھ میں اور پھر شوہر ایکسپٹ کرتا ہے اس کو یا خاضی کے ذریعے اس کی تنفیذ ہوتی ہے تو اس کو خلا کہتے ہیں تو یہ ایک فرق ہے دوسرا جو اہم فرق ہے وہ یہ کہ طلاق دینے کے بعد شوہر عدد کے اندر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اس شوہر جب بیوی کو طلاق دیتا ہے تو تین حیز تک سوچنے اور نظرسانی کا وقفہ رہتا ہے آدمی کے پاس تین ماہ سمجھ لیے تین حیز یعنی جو تین کموں بیش تین ماہ ہوتا ہے تو تین ماہ کا جو وقت ہے وہ اس کے سامنے ہے نظرسانی کرنے کے لیے کہ وہ چاہے تو اپنی طلاق باقی رکھے اور چاہے تو رجوع کر لے بیوی کو واپس لے لے تو یہ ہوتا ہے طلاق میں لیکن خولہ میں رجوع نہیں ہے ایک عورت نے خولہ کا مطالبہ کیا شوہر نے مطالبہ پورا کیا خولہ ہو گیا تو اب خولہ کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا ہے البتہ عقد جدید ہو سکتا ہے نئے سرے سے نکائے ہو سکتا ہے یعنی ایک عورت کا خولہ ہو گیا وہ شوہر سے جدہ ہو گیا اپنے گھر پہ رہ رہی ہے ایک سال دو سال تک اس نے کہیں شادییں کیا اب وہ چاہتی ہے کہ دوبارہ اس شوہر سے شادی کرے اور شوہر بھی راضی ہے تو دونوں نئے نکائے سے ایک ساتھ دوبارہ جڑ تو سکتے ہیں لیکن رجوع نہیں ہو سکتا طلاق میں کیا ہوتا ہے کہ اگر عدد کے اندر رجوع کرنا چاہے تو اس کو نئے سرے سے نکائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا نکائے اصل میں ٹوٹتا ہی نہیں ہے عدد تک اس کا نکائے ویٹنگ پہ رہتا ہے عدد کراس کر گئی رجوع نہیں کیا تو نکائے ٹوٹ جائے گا اب اگر طلاق کے بعد اور عدد گزر جانے کے بعد شوہر بھی بھی کو واپس لینا چاہے تو اب اس کو نیا نکائے کرنا پڑے گا پھر اس سے لیکن عدد کے اندر بھی بھی کو واپس لینا چاہے نیا نکائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ اسی پر پرانے نکائے ہی پر اسے واپس لے سکتا ہے تو یہ چیز خولہ میں نہیں ہوتی ہے خولہ ہوا تو قصہ ختم ہے لیکن دونوں مل سکتے ہیں وہ ملنے کے لئے نئے سرے سے شادی کرنا ہوا ایک اور بہت اہم فرقی ہے کہ جب شوہر طلاق دیتا ہے تو شوہر کو طلاق کے ساتھ اسے کچھ اور پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے مہر واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیسرا ایک اہم فرقی ہے کہ شوہر اگر طلاق دیتا ہے تو طلاق دیتے ہوئے اسے کچھ پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس پر کوئی پیسے کی بات نہیں ہے پیسے کی کوئی شرط نہیں ہے لیکن خولہ میں اگر عورت خولہ لینا چاہتی ہے تو یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ عورت نے مہر کے جو پیسے لیے ہیں جو رقم لیے وہ شوہر کو ریٹین کریں تو عورت اگر خولہ لے گی تو آدمی نے جو مہر دیا تھا اس کو شادی کے وقت نکاح کے وقت وہ مہر واپس کر کے ہی خولہ ہو سکتا ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا یہ فرق ہے طلاق کا اور خولہ کا ایک اور فرق مل بہت سارے فرق ہیں یہ اہم اہم فرق میں آپ کو اتا رہا ہوں ایک اور فرق آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں وہ یہ کہ طلاق کے بعد کی جو عدت ہے وہ تین حیز ہیں اور خولہ کے بعد جو عدت ہے وہ ایک حیز ہے جو بھائی نے ابھی پوچھا بھی تھا لاشٹ میں کہ اس کی عدت کیا ہے تو اس فرق کے ساتھ آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ طلاق جب آدمی دیتا ہے تو طلاق کے بعد جو عورت عدت گزارتی وہ تین حیز جو کم و بیش تین مائے تک کا ہوتا ہے لیکن ایک عورت نے خولہ لیا تو خولہ لینے کے بعد اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حدیث ہے کہ آپ نے ایک مختلعہ عورت کے بعد میں کہا تھا کہ وہ ایک حیز عدت ہوتا رہی تو ایک حیز کے بعد وہ عورت کہیں بھی جا کے شادی کر سکتی ہے ایک اور چیز بھی ساتھ میں دیکھ لیں جو کہ عدت کے بعد آئی تو یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ طلاق جب آدمی دیتا ہے تو اس کے جو عدت ہوتی ہے تین حیز یعنی طلاق رجی میں تو طلاق رجی میں دو طلاق رجی ہوتی ہے ایک طلاق دوسری طلاق تو پہلی طلاق دیا ہو یا یہ کہ پہلی طلاق دینے کے بعد صلح ہو گیا اب ایک دو سال کے بعد دوسری طلاق دے رہا ہو تو جو بھی رجی طلاق ہوگی اس میں عورت جو عدت گزارے گی وہ شوہر کے گھر پہ گزارے گی عدت کا جو دورانیہ ہے جو مدت ہے وہ پورا وقت جو گزرے گا عورت کا وہ شوہر کے گھر میں گزرے گا شوہر کے ساتھ رہے گی وہ اور اس بیچ میں پورا خرچ شوہر ہی اٹھائے گا اس کے نانو نفقہ سکنا سب پورا خرچ شوہر اٹھائے گا تو طلاق میں عورت عدت گزارتی ہے شوہر کے گھر پہ لیکن خولہ میں جو عدت ہے وہ اپنے گھر پہ گزارے گی یعنی عورت اپنے ماں باپ کے گھر چلے جائے گی اپنے مہی کے چلے گی وہاں پہ اس کو عدت گزارنا ہے ایسا نہیں کہ خولہ ہوا تو جو ایک ہے عدت ہے وہ شوہر کے سر پہ بڑھ کے گزارے گی بلکل نہیں وہاں پہ گزارے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ خولہ میں معاملہ بلکل خاتم ہو جاتا ہے نکائے ٹوٹ چکا ہے وہاں اس کو ضرورت نہیں ہے مزید نظر ثانی کی اس لئے اس کو ایک حیث کے بعد وہ معاملہ ختم کر دیا گیا لیکن طلاق رجی میں چونکہ شوہر کے لئے غور و فکر کا موقع رکھا گیا اس لئے عدت تین ماہ رکھی گئی تین حیث یعنی ایک لمبی مدت ہے اس مدت میں شوہر غور و فکر کرے تو یہ کئی سارے فرق ہیں خولہ اور طلاق میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں آخر میں ایک بات اور واضح کر دوں اس مسئلہ کے تعلق سے وہ یہ کہ خولہ کو بہت سارے لوگ طلاق مانتے ہیں جو غلط ہے اگر آپ نے خولہ کو طلاق مان لیا تو پھر یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا یعنی یہ بھی طلاق کو بھی طلاق کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا تو یہ سارے جو فروق ہیں وہ دلالت کرتے ہیں کہ خولہ الگ ہے اور طلاق الگ ہے کچھ روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں خولہ کے موقع پر طلاق کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ طلاق لوگوی معنی میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خولہ کے ایک کیس میں بیوی سے کہا کہ تم محر واپس کر دو اور شہر سے کہا تم اس کو طلاق دے دو تو اس حدیث میں جو آپ سے نے کہا کہ طلاق دے دو یہ لوگوی معنی میں ہے اسطلاحی معنی میں نہیں ہے چنانچہ دوسری روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے وجہے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو جدہ کر دو تو اسے الفہ استعمال کیے تو لوگوی معنی میں اسطلاحی معنی میں نہیں ہے اسطلاحی معنی میں ہوتا تو پھر اس کی طلاق کی جو اور چیزیں ہیں وہ بھی اس پر اپلائی ہوتی مسئل نہیں کیوں تینماع ادھوزانہ ہے رجوع کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزوں کا نہ ہونا یہ اس بات کے دلیل لوگوی معنی میں وہ طلاق نہیں ہے سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عرقباد مہارشریس ہوں میرے نام محمد فراہن ہے میرا سوال ہے آپ سے جو بیجت کرتے ہیں تمہیں دعا خبول نہیں ہوتی تو اللہ تین طرح سے دعا خبول کرتا ہے پہلا جو مانگا وہ اللہ دے دالتا ہے دوسرا بلاو کو ٹال دیتا ہے تسرا روز خیامت اس کو عجر دیں گا دعا کا تو یہ تین طرح سے دعا خبول ہوتے تو ان کو روز خیامت کیا ہوں گا ان کو اس سے ان کا اپنا روز خیامت عجر ملیں گا کہ ان کے بلاو کو ٹال دیتا ہے اللہ یہ سوال ہے السلام علیکم ناظرین یہ ہمارے فرحان بھائی ہیں جو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیدعت جو کرتا ہے جو بیدعتی ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی انہوں نے سوال میں بھی بتا ہے کہ جو بیدعتی نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی دعا کو تین طرح سے قبول کرتا ہے یا تو وہ جو مانگ رہا ہوتا اللہ تعالی اس کو دے دیتا ہے یا یہ کہ اس کے اوپر کوئی آفت آنے والے ہوتی ہے اللہ اس کو ٹال دیتا ہے یا یہ کہ آخرت میں اس کے درجات بلند کرتا ہے بہرحال کسی نے کسی شکل میں اللہ تعالی دعا کو قبول کرتا ہے لیکن ہمارے بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو بیدعتی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے کہیں پڑھا ہوگا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ جو دعا کرے گا اس کو کیا ملے گا اس کی دعا تو قبول نہیں ہوتی پھر اللہ اس کو کیا دے گا تو میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کر دوں کہ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ بیدعتی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے یعنی حتمی طور پر کہ اللہ تعالی بالکل اس کے سارے عمال کو ساری دعاوں کو رد کر دے یہ ایسے کسی بیدعتی کے بارے میں عمومی طور سے اصولی طور پر آپ نہیں بول سکتے صرف کفر اور شرک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ارتکاب کسی نے کیا تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں لیکن بیدعت کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیدعتی ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی یا وہ نمازیں جو اس کی بیدعت سے متأثر نہیں ہیں یا وہ عبادات جس میں اس کی بیدعت کا دخل نہیں ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتی ایسی بات ہم نہیں کہہ سکتے اصل میں ایک روایت ہے ایک روایت ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ جو بیدتی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نہ نماز قبل کرتا نہ روزہ قبل کرتا نہ دعا قبل کرتا یہ روایت صحیح نہیں ہے صحیح سن سے ثابت نہیں ہے کچھ علماء کے اقوال ہیں اس اسلحے میں بہرحال وہ قول وہ دلیل تو ہے نہیں کہ ہم اس کی بنیاد پرے کر دیں کہ بیدتی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے البتہ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں ہے کہ مدینہ میں اگر کوئی بیدت ایجاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا یہ صرف مدینہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہاں پہ کوئی آکے بیدت ایجاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا لیکن اس روایت پر بھی علماء نے اچھی خاصی بحث کر رکھی اس کا مفہوم کیا ہے اس روایت پر بات کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ اس روایت کو آپ ایک عام شکل نہیں دے سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں بھی ہے کہ وہ ایسا عمل جو بدات ہے وہ کرے گا تو اس میں اگر وہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے تو قبولیت کے امید میں رکھے یعنی کوئی عمل یاد کیا عبادت میں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہوتی ہے نماز ایک عبادت ہے نماز پوری دعا ہے سلاعت کہتے ہیں سلاعت کے ایک مانعے دعا ہی ہوتا ہے تو جو بدعت ہے جو عین عبادت ہے بدعت والی تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کے دعا قبول نہیں کرتا ہے لیکن اگر کوئی دوسرا وہ عمل کرتا ہے جو اس کے بیدت سے متصر نہیں بیدت سے ہٹ کر کوئی عمل کرتا ہے اس سے روزہ رکھتا ہے وہاں پہ اس میں وہ کوئی بیدت انجام نہیں دیتا کتاب و سنت کے ادابی صحیح دھنگ سے روزہ رکھتا ہے لیکن کہیں اور کسی اور مسئلہ میں اس نے بیدت کا کام کر لیا تو اب جہاں اس نے بیدت کا کام کیا ہے وہاں کہہ سکتے کہ چلو اس کا معاملہ گھڑ بڑھا ہے لیکن دوسری جو اس کی عبادت ہے جو سیو ہے جو اس کی بیدت سے متصر نہیں اس کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا تو خلاص اقلام یہ ہے کہ کوئی ایسی عام اور قطعی روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ جس نے بیدت کر لیا اب اس کے سارے عامال برباد ہیں جیسے شرک ہوتا ہے شرک کر لیا تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں کچھ بھی نہیں تو ایسے کسی نے بیدت کر لیا تو پوری طرح سے برباد ہے ایسا بلکل نہیں بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی اگر کوئی دعا ہو سکتی ہے تو نماز ہے اقرار شہادت کے بعد نماز ہے اور بہت سارے علماء کے آپ کو فتحہ ملیں گے کہ بیدتی کی پیشے نماز بھی جائز ہے یعنی کوئی مبتدے ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی اپنی نماز جبکہ نماز پوری کی پوری دعا ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز صحیح ہے اس کی پیشے پڑھنے والوں کی بھی نماز صحیح ہے ظاہر ہے کہ جن علماء نے یہ فتحہ دیا ہے وہ یہی مانتے ہیں کہ وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم ہر بیدتی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی دعا اللہ تعالی رد کر دے گا اس کی دعا قبول نہیں کرے گا زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیدت والا عمل ہے اس عمل میں اگر اس کی کوئی دعا ہے تو وہ قبول اسے محرم ہو سکتی باقی اسے عام عبادتوں پر ہم فٹ نہیں کر سکتے رہا آپ کا یہ پوشنا کہ اس طرح کی بیدتی جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کیسے اس کو قبول کرے گا تو ہم اس کے لئے کوئی الگ ذابطہ نہیں جانتے ہیں یہ جو تین طریقے آپ نے خود بتائے ہیں انہی تینوں میں سے کسی طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک بیدتی کی دعا بھی سن سکتا ہے اس کی پکار بھی سن سکتا ہے خاص طور سے کوئی بیدتی مظلوم ہے تو مظلوم بیدتی کیا ہے مظلوم تو کوئی کافی ریبکنہ ہو وہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا سن لے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین ہی ہمارے پاس ویڈیو کے شکل میں کس سوالات ہیں جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے رکھے اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس ایڈیو کے شکل میں کس سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ان کے جوابات اب تک پہنچاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عاطف سعودی عربیہ سے شیخ ایک سوال ہے کہ کسی کے پاس صرف دو ہی بیٹی ہوں اور اس کی پروپرٹی یعنی اس کے وفات کے بعد کس طرح سے تقسیم ہوگی اور اگر وہ زندہ ہے تو کس طرح سے وہ اپنی بیٹیوں کو دے سکتا ہے اور ان میں کن کن لوگوں کا حق ہوگا اور اگر اس وفات ہوگئی اور اس کے ذیمے کچھ قرض ہے تو اس کی ذیمہ دار کون لوگوں گے شیخ اس کی صرف دو ہی بیٹی ہیں تو کس طرح سے اس کی وراست تقسیم ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ ہمارے آتی بھائی ہیں جو سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس صرف دو ہی بیٹیاں ہوں صرف دو ہی بیٹیاں ہوں اور اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کی جائداد کیسے تقسیم ہوگی اور ساتھ میں یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس صرف دو ہی بیٹیاں ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنا مال تقسیم کرنا چاہے تو کیسے تقسیم کرے گا اور ساتھ میں ایک تیسری بات یہ بھی پوچھی ہے کہ اگر ایسے شخص پر کرزہ ہے تو مر جاتا ہے اس کی صرف بیٹیاں ہیں تو ان کا کرزہ کون ادا کرے گا تو آئیے آپ کے اس سوال کو دیکھتے ہیں جس میں تین حصے ہیں تینوں کو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں پہلی بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ اگر ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس کی صرف دو بیٹیاں ہیں تو اس کی پروپٹی اس کی جائداد کیسے تقسیم ہوگی تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے دو بیٹیوں کا جو حصہ بتایا ہے وہ سلسین ہے یعنی دو تیہائی دو بٹا تین تو یہ حصہ ہوتا ہے بیٹیوں کا تو کوئی بھی آدمی اگر فوت ہوگا اور اس کی بیٹیاں ہیں تو فوت شدہ کے مال میں سے اس کے ترکے میں سے دو بٹا تین حصہ بیٹیوں کو ملتا ہے یعنی فرض کیجئے کہ اگر مرنے والے کے پاس تین کروڑ کی جائداد ہو تو تین کروڑ میں سے دو کروڑ ان دونوں بیٹیوں کو دیا جائے گا یعنی دو تیہائی دو کروڑ ان دونوں بیٹیوں کو دیا جائے گا اور ان دونوں میں سے ساہر بیٹی ایک کروڑ برابر برابر لے لے گی اب مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ ایک کروڑ بچ رہا نا ایک تیہائی ون تھرڈ وہ کس کو جائے گا یعنی مسئلہ تو آپ کو بتایا گیا کہ اگر دو بیٹیاں ہیں مرنے والے کی تو دونوں کو جو مال ملے گا مرنے والے کے مال میں سے وہ ٹو تھرڈ دو بٹا تین ملے گا تو ون تھرڈ کس کو جائے گا جو ریمیننگ ہے ون تھرڈ وہ کس کو ملے گا تو اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث سے عبداللہ بن عباس رضا فرماتے ہیں کہ کی جب ترکہ تقسیم کرو تو اللہ نے جن کے حصے تیہ کر رکھے ان کو پہلے دے دو ان کو دینے کے بعد جو بچتا ہے اسے مرنے والے کے قریبی مذکر کو دے دو اب اس حدیث پر اگر ہم عمل کریں تو دو بیٹیوں کو ہم دو تیہائی دے دیں گے دو بٹا تین اور ایک بٹا تین جو بچہ ہے اس کے لئے ہم یہ دیکھیں گے کہ مرنے والے کا قریبی مذکر کون ہے اس کو دیں گے آپ نے یہاں پہ سوال میں گنایا نہیں ہے بتایا نہیں ہے کہ دو بیٹیوں کے بعد کوئی اور ہے کی نہیں ہے اور اس طرح کے سوال کرنے والے عام طور سے یہ جانتے نہیں ہیں کہ اور بھی کوئی وارث ہو سکتا ہے اس لئے وہ بیٹیوں پر قصہ ختم کر دیتے ہیں کہ ایک آدمی فوت ہو گیا بیٹیاں مست حالانکہ ایسا بہت کم ہوگا شاید ہی ایسا کوئی کیس ہو کہ جس میں اس کا کوئی اسبہ نہ ہو بہت کم لاکھوں میں کوئی ایک کیس ہوگا کہ کوئی اسبہ نہ ہو یا یہ کہ مرنے والا نو مسلم تھا نیا نیا مسلمان ہوا تھا تو چونکہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا تو اب اس کے جو دیگر بلڈ ریلیشن ہے اسا بلوک ہیں وہ ان کو حصہ نہیں ملے گا تو اس لئے اب اس کے کہ کسی اور طرف سے کوئی رشتدار نہیں آسکتے صرف بیٹیاں ہیں تو وہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف بیٹیاں باقی کون ہیں لیکن ایک عام شخص جو مسلمان تھا اس کا باپ بھی مسلمان تھا دادا بھی مسلمان تھا ایسا کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس کے صرف دو بیٹیاں ہیں تو یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف دو بیٹیاں باقی کوئی ہے نہیں باقی بھی کوئی ہے لیکن آپ کو ڈھونڈ کے نکالنا پڑے گا اب اس کا طریقہ کیا میں آپ کو ہوتا تھا کہ ایک آدمی کسی دو بیٹیاں ہیں تو آپ ان کو دو بٹے تین دے دیں گے یعنی یہ تین کروڑ ہے دو کروڑ دے دیں گے بیٹیوں کو یہ ایک کروڑ کس کو دیں گے یعنی ایک تیہائی کس کو دیں گے ایک تیہائی دینے کے لیے دیکھیں گے کہ اس کا قریبی مذکر کون ہے تو مرنے والے کا قریبی مذکر کون ہے تو قریبی مذکر اس کا بھائی ہو سکتا دیکھیں گے اس کا بھائی ہے کی نہیں اس کی افات کے وقت زندہ تھا کی نہیں تھا اگر اس کی افات کے وقت اس کا بھائی زندہ تھا تو وہ ایک بٹا تین جو بچہ ہے اس کی بھائی کو دے دیں گے اگر پتا چلا کہ اس کا بھائی تو تھا لیکن اسے پہلے ہی مر چکا تھا تو دیکھیں گے کہ جو بھائی اس کا مر چکا تھا اس کا کوئی بیٹا جس کو کہتے ہیں بھتی جا بھتی جا تھا کی نہیں اس کے مرتے ہوتے ہیں اگر پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھتیجہ تھا تو اس کو یہ ایک کروڑ جو بچا ہے دے دیں گے اگر بھتیجہ بھی نہیں ہے تو بھتیجہ کا بھی کوئی بیٹا ہو تو اس کو دے دیں گے ایسے نیچے جو بھی آویلیبل ہو یعنی مذکر کے میل کے چین کے ساتھ جو بھی مل گیا اس کو وہ مل جائے گا لیکن اگر بھائی نہ ہو مرنے والا اکلوتا بیٹا اپنے باپ کا اکلوتا رہا ہو اکلی اولاد رہا ہو اس کا کوئی بھائی نہیں ہے تو کیا کریں گے اس کا بھائی نہیں اس کے اببہ کے بھائی کو دیکھیں گے یہ تو اکلوتا تھا لیکن اس کا جو اببہ تھا باپ تھا اس کا تو کوئی بھائی رہا ہوگا جس کو چچا کہتے ہیں تو اگر مرنے والا کا کوئی چچا مل گیا تو ایک تیہائی بچانا اس چچا کو دے دیں گے اگر پتا چلا کہ چچا تو تھا لیکن مر چکا تو چچا کا بیٹا اس کا کوئی بیٹا ہوگا نا اس کو دے دیں گے پتہ چلا چچا کا بیٹا بھی نہیں ہے تو اس کے بیٹے کا بیٹا اور continue یعنی اس چین میں کہیں پہ بھی نیچے کوئی مل گیا تو وہ اس کو دے دیں گے فرض کیجئے کہ ایک آدمی مر گیا اس کا بھائی بھی نہیں ہے اس کا چچا بھی نہیں ہے یعنی وہ اکلوتا تھا اس کا اببہ بھی اکلوتا تھا تو ابھی دادا کو دیکھیں گے اس کے دادا کو تو اس کے دادا کے بھائی کو تلاش کر کے اس بھائی کے نیچے جو مذکر چین ہے اس میں کسی کو سارچ کریں گے کہ کون آویلی بیل ہے تو اگر اس کے دادا کے جو بھائی تھے زائد تو فوت اچھو ہو چکے ہوں گے ان کے بیٹے بھی شاید فوت ہو چکے ہیں لیکن ان کے جو پوتے اور پڑ پوتے نیچے اتریں گے تو کوئی نہ کوئی مل سکتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اگر کسی کسی دو بیٹیاں ہیں تو اس کا کوئی اسبہ نہیں ہوگا یعنی ریمیننگ شیر پانے والا کوئی نہ ہوگا کوئی نہ کوئی ہوگا کیونکہ حدیث ابن عباس کیا کہتی ہے ابن عباس صلی اللہ کی حدیث یہ کہتی ہے کہ جن کا حصہ تاہی ان کو دینے کے بعد اولا رجولن زکر آدمی کا قریبی مذکر کہیں بھی مل جائے تو ہمیں اس کو دینا ہے تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ساج کریں گے بھائی کے چین میں چچا کے چین میں یا پھر زیادہ کے بھائی کے چین میں یہ سب کچھ یہ ساری باتیں ہم کہہ رہے ہیں ابن عباس صلی اللہ کی حدیث کی روشنی میں تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے میرے بھائی جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اس کی صرف دو بیٹیاں ہیں تو کیا کریں گے تو دو بیٹیوں کو دو بٹے تین دے دیں گے باقی جو ایک بٹے تین بچے گا وہ اس کے کسی اسبہ قریبی اسبہ کو ڈھونڈ کے دے دیں گے اور کوئی نہ کوئی ملتا ہی ہے فرض کرنے کوئی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جو مرنے والا ہے سمجھئے وہ نو مسلم تھا نیا نیا مسلمان ہوا تھا اوپر ہے بھی تو بلوک ہیں سب ان کو حصہ نہیں مل سکتا یا وہ اس کا اببہ اکل ہوتا تھا وہاں نہیں ملا اببہ اسے کہیں پہ کوئی ملے نہیں آپ کو تو کیا کریں گے پورا مالوسین دو بیٹیوں کو دے دیں گے اس کو فراج میں کہتے ہیں رد کا مسئلہ ناقصہ کا مسئلہ اس کو رد کہتے ہیں یعنی ان کو ریٹن کر دیں گے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو مال چھوڑتا فل وارا ستے ہیں وہ مال اس کے وارسین کا ہوتا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں اور جیسے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں ان کی روشنی میں اگر کوئی دوسرا آویلیبل نہیں ہے تو سارا جو ریٹن ہوگا وہ جو بھی ہیں دو بیٹیاں تو انہیں دو بیٹیوں کو ریٹن ہو جائے گا یعنی تین لاکھ پورا انہیں کو دو بیٹیوں کو دے دیں گے اور دو ناپس میں برابر برابر لے لیں گے یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہوا آگے آپ نے پوچھا ہے کہ اگر ایک آدمی کے صرف دو بیٹیاں ہوں اور زندگی ہی میں اپنی پروپرٹی باتنا چاہے تو کیا کرے گا تو بھائی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن بہتر طریقہ یہ ہے نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتا ہے وہی بہتر ہے کہ فوت ہونے کے بعد چھوڑ دینا چیز کو لیکن اگر زندگی میں دینا چاہتا ہے اپنی بیٹیوں کو تو دے سکتا ہے اور لیکن یہاں پر وہ پابند ہوگا کہ دونوں بیٹیوں کو برابر برابر دے گا کمی بیشے نہیں کر سکتا دونوں بیٹیوں کو برابر برابر دے گا تو ایک شخص اگر اپنی زندگی میں اپنی دونوں بیٹیوں میں باتنا چاہتا ہے بار سکتا ہے لیکن برابر باتے گا لیکن یہاں ایک چیز دھیان بھی رہے کہ اگر اس کے پیچھے اس کی نیت بری ہے تو پھر اس کے لئے یہ درست نہیں ہے نیت بری ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت چالاکی کا ثبوت دیتے ہوئی یہ سوچے کہ ہمارے پاس تین کرول کے پروپرٹی ہے اگر میں مر گیا تو میری دو بیٹیوں کو ایک کرول مر جائے گا اب میرا ایک بھائی ہے لا خیرہ بھائی جو میرا کبھی سپورٹ نہیں کرتا مجھ کو گالیاں دیتا ہے اس کو مفت میں ایک کرول مل جائے گا یہ ہو سکتا اگر کسی آدمی کی صرف دو بیٹیاں اس کا ایک بھائی ہو تو وہ مرے گا تو اس کے پاس تین کرول کی پروپرٹی ہو تو جب وہ مرے گا تو دو کرول اس کی دونوں بیٹیوں کو ملے گا اور ایک کرول اس کے بھائی کو مل جائے گا یہ قرآن کا اصول ہے لیکن اگر ایسا کوئی بندہ سوچنے بیٹھ جائے کیا رو میں مروں گا تو میرا ایک کروڑ اس کو مل جائے گا لا خیرے بھائی کو تو اس سے بہتر کیا ہے کہ مرنے سے پہلے ہی میں اپنی ساری جادات اپنی دونوں بیٹیوں کو دے ڈالوں کسہ ختم کچھ چھوڑوں گا نہیں تو ملے گا اس کو کیسے تو یہ سوچ کر اس نیت کے ساتھ اگر کوئی اپنی دونوں بیٹیوں کو زندگی میں باٹنا چاہے تو یہ غلط کیونکہ یہ اللہ کے قانون کو چیلنج کر رہا ہے یہ ہیلا اور بہانہ کر رہا ہے اللہ نے جو سسٹم نظام بنایا ہے آپ اس کے خلاف مس سوچو ایسے ہی نارمل اگر کوئی باٹنا چاہے بیٹیوں کو اولاد کو نو پرابلم باٹ سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کے پیوچھے یہ بری نیتیں ہوں جس کو اللہ تعالی جس کے لئے راستہ کھوڑنا ہے آپ اس کے لئے مال دینا چاہے تو کیا طریقہ تو اس کا طریقہ کہ برابر برابر دے دونوں کو جتنا بھی دینا برابر برابر دے گا تیسرا آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی قرض یعنی ایک آدمی جس کے دو بیٹیاں ہیں اور آدمی مر گیا قرضہ بہت سارا ہے تو قرضہ کون چکائے گا بھئی قرضہ اس کے مال سے ادا کیا جائے گا یعنی جو دو بیٹیاں ان کے کندوں پر کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی بلکہ ایک آدمی جو فوت ہوا ہے اس کے پاس جتنا مال ہے اسی مال سے اس کا قرضہ چکا دیا جائے گا اور پھر قرضہ چکانے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ اس کی دو بیٹیوں میں تقسیم ہوگا جو اوپر میں نے اس سے پہلے آپ کو طریقہ بتا اس سے طریقہ مطابق تقسیم ہوگا لیکن پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا اگر قرضہ ادا کرتے ہوئے سارا مال ختم ہوگا تو سارا مال ختم کر دیں گے بیٹیوں کو بیروم کر دیں گے سارا مال ختم ہو جائے گا جتنا بھی مال ہے سب قرضہ اترنے کے لئے سب کو سرب کر دیں گے سارا مال ختم ہونے کے باوجود بھی اگر قرضہ کچھ اور رہتا ہے نہیں بچتا ہے اس کے ذمہ داری کیا ہے تو بیٹیوں کے بس میں اگر ہے تو وہ کوشی کریں ادا کرنے کی نہیں کر سکتی تو کوئی مسئلہ نہیں ان کی گریفت نہیں ہوگی ان کی پکڑ نہیں ہوگی تو اس کی پکڑ ہوگی جو گیا ہے قرضہ کھا کے بیٹیوں سے اللہ تعالیٰ مواغذہ نہیں کرے گا البتہ بیٹے بیٹیاں یا کوئی بھی رشتہ دار حتی کہ کوئی بیت المال کوئی ٹریشٹ کوئی تنظیم اگر یہ چاہے کہ یہ بیچارہ فوت ہو گیا ہے اور قرضہ نہیں ادا کر پایا ہے ہم اس کی طرف سے قرضہ ادا کرتے تو یہ بہت نیک کام ہو یہ بہت اچھی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقیدہ یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنازے آتے تھے اور آپ کو پتا چلتا تھا کہ یہ قرض ہے اور یہ ادا نہیں کر پایا ہے تو اللہ تعالیٰ مواغذہ بیت المال سے اس کو ادا کر دیتے تھے اپنی طرف سے اس کو ادا کر دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال چھوڑی ہے کہ آپ کے معاشرے میں اگر کوئی شخص واقعی جو مستحق تھا مقروض ہو کے چلا گیا اور اے نہیں کچھ لوگ ایسے ہوتا ہے نا لوگوں کا کھا کے لوٹ کے چلے گئے بلا وجہ عائش کر کے تو ان کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن ایسا کوئی شخص بچارہ جو مجبور ہے واقعی دنیا میں پریشان تھا کرزہ لے کے پریشان تھا بیمار تھا کسی وجہ سے کرزہ لے لیا بہت سارا اور مر گیا تو اب اتنا پیسہ بھی نہیں چھوڑا کہ اس کا کرزہ چکایا جا سکے اس کے بچے بھی اس لائک نہیں ہیں تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس کے پروسی لوگ یا اس کے رشتہ دار لوگ یا کوئی بیت المال کوئی تنظیم کوئی ادارہ آگے بڑھ کے اس کا کرزہ دا کرے ان کو ایسا کرنا چاہیے اللہ ایسے لوگوں کو توفیق دے کہ دولوں کی مدد کریں تو برحال یہ آپ کے تین سوالات تھے اس کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے اور میں دیکھیں مسئلہ آپ کے لئے واضح ہو گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس جو دوسرا سوال ہے ایڈیو کے شکل میں اس کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ زہر سے پہلے جو چار رکھت سنتے ہیں تو ان کو کیسے پڑھنا چاہیے ایک ہی سلام کے ساتھ چاروں پڑھ لیں یا دو دو کر کے فصل کر کے الگ الگ پڑھیں تو یہ بات تو سب کو معلوم ہوگی کہ زہر سے پہلے جو سنت کا طریقہ ہے وہ دو ہیں ایک تو یہ کہ آدمی دو رکھت سریف پڑھے کافی ہیں اور اگر آدمی چار رکھت پڑھنا چاہے تو اس کی دلیل بھی موجود ہے لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر چار رکھت پڑھے گا تو وہ ایک ساتھ پڑھے گا یا الگ الگ پڑھے گا تو اس بارے میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان چاروں کو فصل کر کے پڑھے گا یعنی دو دو رکھت کر کے پڑھے گا اور اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نمازوں کو دو دو جو سنت ہیں سنت والی جو نمازیں ہیں ان کو آپ دو دو کر کے پڑھیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ زہر کی چار سنتیں ہیں ان کو ایک سلام سے پڑھنا چاہیے اور اس کے لئے ان کے پاس ایک روایت ہے جسے وہ پیش کرتے ہیں سنن نبی دعوت کی ایک روایت ہے کہ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اربعن قبل زہری لئیس فیہن تسلیم تفتہو لہن ابو ابو سما کہ زہر سے پہلے چار رکعت اگر کوئی پڑھے ایک ہی سلام سے یعنی بیچ میں سلام نہ فیرے وہ تو اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیاتے ہیں لیکن یہ روایت کیا ہے زعیف ہے امام عبودعود رحم اللہ نے اس کو روایت کر کے خود کہہ دیا عبیدہ زعیف اس کی سند میں اکراوی ہے عبیدہ اس کو زعیف کا یعنی اشارہ دیا ہے امام عبودعود نے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے تو جب یہ روایت صحیح نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان چار رکعت سنتوں کو اس کو ایک ہی سلام سے پڑھنا ہوگا بلکہ بہتر یہ ہے کہ جو عام طریقہ ہے نوافل پڑھنے کا جو عام طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ دو دو رکعت کر کے پڑھا جائے اس لئے بہتر طریقہ اگر آدمی چار پڑھنا چاہے تو دو دو رکعت کر کے پڑھے امید دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو اور آڈیو کے شکل میں جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس تحریری شکل میں کچھ سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں اس لئے میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے اگر ماں کے پیڑ سے بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو اس کی جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کا اقیقہ کیا جائے گا یہ کسی بھائی کا سوال ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ مردہ پیدا ہوا اس کی جنازہ پڑھیں گے کی نہیں اور اس کا اقیقہ ہوگا کی نہیں اس سوال میں دو حصہ ہے جو پہلا حصہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ مردہ پیدا ہوا اس کی جنازہ پڑھیں گے کی نہیں یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچے نے چار ماہ گزار لیا ہے تو اس کے بعد چونکہ اس کے اندر جان آ جاتی ہے اس لئے اس کی نمائی جنازہ پڑھیں گے نئی بھی پڑھے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ نابالک بچوں کی جنازہ پڑھنا واجب نہیں ہے لیکن اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں تو اگر ماہ کے پیٹ میں چار ماہ کوئی بچہ رہ چکا ہے اس کے بعد وہ ساکت ہوتا ہے یا پیدا ہوتا ہے مردہ تو اس کی جنازہ پڑھی جائے گی اور اگر ماہ کے پیٹ میں چار ماہ سے پہلے کا جو بچہ ہوتا ساکت ہو گیا تو پھر اس کی جنازہ نہیں ہے کیونکہ وہ مردہ نہیں کہلاتا ہے اس کے اندر جان ہی نہیں آئی دی تو مردہ اس کو نہیں کہیں گے یہ چیز پہلے بھی آپ کے سامنے واضح کیا چکی ہے ہم دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں سوال میں جو دوسرا حصہ ہو یہ کہ ایسے بچے کا عقیقہ کیا جائے گا کی نہیں عقیقہ کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھوے دن کو مطین کیا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو تو ساتھوے دن اس کا عقیقہ ہوگا تو چونکہ وہ وقت نہیں آیا ساتھوے دن نہیں آیا ساتھوے دن تک وہ زندہ نہیں رہا اس لئے اس کے لئے عقیقہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کے لئے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی ہم تک اپنا سوال پہنچانا چاہیں تو سوال بھیج سکتے ہیں آپ کے سامنے اس سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں اپنے سوال بھیجیں آپ چاہیں تو آڈیو کی شکل میں اپنے سوال بھیجیں یا آپ چاہیں تو تحریر شکل میں اپنے سوالات بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آڈیو کی شکل میں ہم کو محصول ہوتے ہیں ہم انہیں جوابات کے لئے پہلے چنتے ہیں البتہ خواتین سے ہماری گزارشیں ہوگی کہ وہ ویڈیو یا آڈیو کی شکل میں سوال نہ بھیجتے ہوئے تحریر شکل ہی میں اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں البتہ اگر وہ چاہیں تو اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو جو میل فرد ہے اسے مقلب کر کے اس سے سوال لکار کروا کے ہم تک بھیج سکتے ہیں سوال پچھنے والے سوال پچھنے کے جو آداب ہوتے ہیں اس کا بھی خیال لکھیں مثلا فرضی سوال نہ کریں جو بیکار کے سوال ہوں جن کا کوئی مطلب نہ ہو کوئی مقصد نہ ہو وہ ہمارے پاس نہ بھیجیں اسی طرح سے سوال پچھتے ہوئے اس بات کی بھی کوشش کریں کہ سوال پچھنے سے پہلے شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور اپنے پتے کی وضاعت کر دیں ان چیزوں کا خیال لکھتے ہوئے آپ کہیں سے بھی ہم کو سوال اپنا بھیج سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ کتابہ سنت پروشنی میں اس کا جو صحیح جواب ہو وہ آپ تک پہنچائے تو آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس جو اگلا سوال وہ دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے معید کا دیدار کرنے کے لیے واتساپ وغیرہ کی ویڈیو کا استعمال کرنا کیسا ہے یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ایک آدمی فوت ہو گیا مر گیا تو اس کو دیکھنے کے لیے جو اس علاقے میں لوگ ہیں وہ تو جا کے دیکھ لیں گے لیکن کوئی بہت دور ہے وہ آ نہیں سکتا تو کیا واتساپ کال کر کے ویڈیو کال کر کے وہ جو معید کا جو چہرہ ہے وہ ان کو دکھایا جا سکتا ہے کی نہیں تو اس اس لئے میں دو باتیں میں آپ کے سامنے واضح کروں گا ایک تو یہ کہ اگر مرنے والا ایسا ہو جس کا یہ موقف رہا ہو کہ تصویر کھشنا چاہے ویڈیو کی شکل میں ہو یا ایمیج کی شکل میں ہو حرام اور ناجائز ہے تو پھر اس کے افات کے بعد آپ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو تصاویر سے ویڈیو سے دور رکھا اور اس کو حرام اور ناجائز سمجھتا رہا تو اس کے افات کے بعد آپ اس کے ساتھ ایسا کریں گے تو یہ نائنصافی ہوئی ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس امت میں آج بھی ایسے علماء کی بڑی تعداد موجود ہے ایک بڑی جماعت موجود ہے جو آج بھی اس بات کے قائل ہیں کہ تصاویر کی بلکل گنجائش نہیں ہے چاہے ویڈیو کی شکل ہو یا ایمیج ہو اس کی قطن گنجائش نہیں ہے اللہ یہ کہ آدمی مجبور ہو جائے جس سے پاسپورٹ اگرہ کا مسئلہ ہے مجبور ہو گئے تو الگ چیز ہے لیکن جہاں مجبور نہیں ہوا وہاں پہ اس کے لئے جائز نہیں ہے حتیٰ کہ یہ جو پروگرام ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں سالو جاب کا ویڈیو کے شکل میں ہم تو اسے درست سمجھتے ہیں لیکن علماء کی ایک جماعت اسے بھی ناجائز اور حرام کہتی ہے تو اگر ایسے لوگوں کی وفات ہو جائے ایسے علماء کی یا ایسے افراد کی جنہوں نے اپنے آپ کو ویڈیو سے تصویر سے دور رکھا ہو اور اسے حرام سمجھتے رہے ہو اور اسے بچتے رہے ہو تو ایسے لوگ اگر فوت ہوتے تو میرے بھائی ان لوگوں کی ویڈیو بنانا یا ان کی فوٹو لینا بہت بڑا ظلم ہے ان پر اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ پہلی بات دوسری بات ہے کہ اگر یہ لوگ فوت ہونے والے ایسا نہ سمجھتے ہوں بلکہ وہ اپنے زندگی میں اس کو جائز سمجھتے رہے ہوں نہ جائز نہ کہتے ہوں یہ لوگ اگر فوت ہوتے ہیں تو برحال ان کی تصاویر لے جا سکتی ہے ان کو واتساب کال کے ذریعے ان کی دیگر اشتداروں کو دکھائے جا سکتا ہے لیکن لیکن یہاں بھی دھیان لکھے کہ اس کے لیے اجازت ہونی چاہیے اس کے وارثین کی طرف سے مثال کے طور پر ایک شخص مومبئی میں ہے وہ فوت ہو گیا اور اس کا کوئی رشتدار دہلی میں ہے وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکتا ہے یا گاؤں میں ہے کسی وجہ سے نہیں آ سکتا وہ لیکن واتساب کال کر کے اس کو دکھا جا سکتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو یہاں پر اس کے میت کے پاس جو اس کے رشتدار ہیں یا اس کے جو بھی قریبی جو رشتدار ہیں اس کے اولاد اس کے بیٹے ہیں اس کی بیٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں جو قریبی لوگ ہیں تو وہ اگر الاؤ کریں اجازت دیں کہ فلان رشتدار صاحب یا کوئی بھی ہو وہ ہمارے اببہ کو دیکھ سکتے ہیں یا ان کی اببہ ہوں جو بھی ہو ان کو دیکھ سکتے ہیں تو ان کی اجازت سے دیکھ سکتا ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں لیکن ان کی اجازت کے بے اگر کوئی زبرت دے جائے اور فوٹو کھیچے تصویر بنائے اور سب کو دکھائے یہ بہت غلط ہے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ لوگ جب کسی میت کی زیارت کرنے کے لئے جاتے ہیں تو یہ حقوق بول جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس موبائل ہے تو اب ہم کو آزادی ہے جس کے چاہیں فوٹو کھیچیں جس کے چاہیں ویڈیو بنائیں یہ بہت غلط بات ہے آپ بغیر کسی کے اجازت کے اس کی فوٹو نہیں بنا سکتے اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتے اور ایک آدمی جو فوت ہو گیا تو اس کی تو بدرج اولا نہیں بنا سکتے تو یہ بہت غلط بات ہے فیس بک کا جو دور ہے کہ کوئی بھی آدمی فوت ہوتا ہے اس کی ویڈیو بنا رہتے ہیں بلکہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایسی اسی ویڈیو بھی سامنے آتی ہیں کہ ایک آدمی مرض الموت میں ہوتا ہے تڑپ رہا ہوتا ہے اس کی سانس نکل نہیں ہوتی ہے یعنی آخرین سانسیں لے رہا ہوتا ہے اور ایسی حال میں آدمی اس کے لائف دکھا رہا ہے یہ بہت غلط بات ہے بہت غلط بات ہے امر خیال ہے کہ جو ایسے بیمار لوگ ہیں یا ایسے فوض شدہ لوگ ہیں ان کے جو ورسہ ہیں ان کو بالکل اس کی اجازت نہیں دینے چاہیے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا تصاویر کو مطلقاً حرام نہ جائے سمجھتا ہے تو اس کی تصاویر بنانے کا حق اس کے اولاد کو بھی نہیں ہے کسی کو نہیں ہے لیکن اگر وہ جائز سمجھتا رہا ہے تو سمجھئے کہ اس کی طرف سے اجازت ہے تو اس کے ورسہ ہیں اچھا جائز سمجھتا رہا ہے لیکن اگر وہ وسیعت وسیعت کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد فوٹو اٹھنے لینا تو بھی آپ نہیں لے سکتے تو بھی آپ قطعی اس کا فوٹو نہیں لے سکتے لیکن اگر اس نے ایسی کوئی وسیعت اگر نہیں کیا ہے اور اس کی جو اولاد موجود ہیں وہ اگر کسی کو دکھانا چاہتے تو دکھا سکتے ہیں لیکن ایک محدود دائرے میں رہتے ہوئی اس کو بالکل سوچل میڈیا اگر اپر فیس بک اگر اپر اس کو تماشا نہ بنایا جائے اس طرح سے نہ کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے واللہ ایلو بسواب آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا جمعہ کے دن زہر کی نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں یا تنہا تنہا پڑھیں گے سوال یہ ہے کیا جمعہ کے دن زہر کی نماز فردن فردن پڑھیں گے یا جماعت کے ساتھ پڑھیں گے شاید آج کے حالات میں یہ سوال کیا جارہا ہے کہ مزیدوں میں جمعہ بند ہے تو گھر پہ ہمیں زہر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو گھر پہ جو زہر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ اکیلے اکیلے پڑھیں یا ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں تو دیکھیں آپ تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں جتنا ہو سکے جب آپ نے اس کی جگہ زہر آپ لے آئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ اس کی جگہ زہر لے آئے ہیں تو پھر زہر کے جو اصول ہیں وہ اپلائی ہوں گے اس کے جو رول ہیں وہ اپلائی ہوں گے اور زہر میں یہ بات ہے کہ وہ جماعت سے پڑھ جاتی ہے تو اگر جماعت سے پڑھنا ممکن ہے تو جماعت سے آپ اس کو پڑھیں گے اس میں کوئی حراج کی بات نہیں ہے تنہا تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حج کی بات نہیں دونوں صورتیں جائز ہیں دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ اگر جماعت بنانا ممکن ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے جماعت سے پڑھنا بہتر ہے کیونکہ عام عدیثیں ہیں کہ جماعت سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا صاف جائزہ ہوتا ہے اور اس نماز کی اصل جماعت کے ساتھ ہے یعنی جس کو آپ زہر کہہ رہے ہیں زہر کی نماز جو اصلا فرض ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے اس لئے جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ زہر بہتر ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا مریض کے پاس تلاوت قرآن کی آئیڈیو چلا سکتے ہیں یہ کوئی بھائی ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کے پاس بیڑھ کے قرآن مجید کی آئیڈیو چلا سکتے گی نہیں پتہ نہیں کیا صورتحال ہے میں جو سمجھ پا رہا ہوں یہ کہ جیسے بہت ساری جوگم پر جو رواج ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے یا مرنے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے لوگ سوری یاسن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس سسلے میں کچھ روایتیں بھی ہیں جو لوگ پیش کرتے ہیں حالانکہ وہ روایتیں سب کے سب ضعیف ہیں صحیح نہیں ہے تو بیمار ہونے کے بعد پڑھتے ہیں کچھ جان نکل جانے کے بعد بھی پڑھتے ہیں ایسا کہیں پہ کہیں پہ رواج ہے کہ مرنے والے کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھائی جو پوچھ رہے ہیں کیا مریض کے پاس تلاوتی قرآن کی ایڈیو چلا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کا پوچھنا یہ ہو کہ جہاں جہاں یہ رواج ہے لوگ قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں مریضوں کے سامنے تو اگر قرآن دیکھ کے خود نہ کوئی پڑھے ایڈیو چلا دے تو کیا رج ہے تو میرے بھائی اس مسئلے میں ایڈیو چلانا تو بہت دور کی بات ہے کوئی مصف لے کے قرآن لے گے پڑھتا ہے ان کے سامنے تو اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے مردوں پر یا مرنے والے پر بیٹھ کے قرآن پڑھنا اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے حدیث سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے کئی مریضوں کی عیادت کی ہے ان میں سے بعض کی افات بھی ہوئی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایڈیو کی بات کر رہے ہیں ایڈیو نہیں بلکہ باقاعدہ مصف لے کر کوئی حافظ قرآن بڑھ کے قرآن پڑھنا چاہے تو اس کی بھی سند نہیں دی جا سکتی کہ یہ صحیح بات ہے درست بات ہے البتہ جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں اور دعا کریں اچھی دعا کریں ان کی مغفرت کے لئے دعا کریں ان کو کلمہ پڑھائیں اس کی تلقین کریں یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں یہ جائیں آپ اس میں دو چیز بہت ہی فائدی کی چیز ہے کہ آپ ان کے تلقین کریں کلمہ کی کیونکہ حدیث ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا ہوگا تو جنت میں جا سکتا ہے تو یہ ایک چیز اس کی کوشی کرنے کی بجائے اس کی کہ آپ قرآن پڑھیں جس کا ثبوت نہیں ہے آپ وہاں پہ بیٹھ کے اس کو کلمہ پڑھائیں اور دوسرا ہے کہ آپ دعا کریں اس کا بھی فائدہ یہ ہے کی جواد بھی وہاں پہ دعا کرتا ہے تو وہاں پہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں وہ آمین کہیں گے تو دعا میں اچھی خاصی برکت آپ کو نصیب ہو جائے گی تو یہ طریقہ کہ آپ مرنے والی کی تلقین کریں شہادت کی کلمہ کی اور اس کے پاس دعائیں کریں نہ یہ کی کہ آپ وہاں پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں یا قرآن کی تلاوت کی ایڈیو لگا دیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آج کے پروگرام میں سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس کو آپ سیو کر لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیجیں آپ چاہے تو ویڈیو کی شکل میں اپنے سوال بھیج سکتے ہیں چاہے تو ایڈیو میں بھیج سکتے ہیں اور چاہے تو تحریر شکل میں بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رہیں کہ جو سوالات ویڈیو یا ایڈیو یا تحریر شکل میں ہم تک آتے ہیں ہم ان کو جوابات کے لئے پہلے چنتے ہیں البتہ یہ مطالبہ خواتین سے نہیں ہے ان کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ تحریر شکل ہی میں اپنے سوالات بھیجیں یا اپنے کسی رشتہ کے ذریعے اس کو ریکارڈ کروا کے بھیجیں انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجاز لیتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں